مدپدیش ہائی کورٹ نے دو آئی ایس ادھیکاریوں کو او ماننا کے معاملے پہ نہ صرف دوشی پایا ہے بلکہ انہیں کورٹ روم سے سیدھا جیل بھیجنے کا عادی سنا دیا ہے آخر دو آئی ایس ادھیکاریوں کو سزا یہ کیوں دی گئی ہے جاننے کی کوشش اس وقت ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈی کے ترپارٹی جی ہیں جو کی ایڈوکیٹ ہے یاچکہ کرتا کہ ان کو شیلین سنگھ سینئر آئی ایس ہے اور ساتھ ساتھ امر بہادر سنگھ آئی ایس ان کو جیل کیوں بھیج دیا گیا ہے ان کو آج جوڈیشیل کسٹڈی میں لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کورٹ کے ماننی نیالے کے جو انترے مادیس تھا جن میں ایک رجنا دویدی جو یاچکہ کرتا تھی اس کی سوائیں آویت طریقے سے ٹرمنیٹ کر دی گئی تھی اس پہ دو جار اکیس میں کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا تھا اور اس اسٹے کے پالن میں وہ بار بار اپنی جوائننگ دے رہی تھی لیکن دونوں ادکاریوں دوارہ جو تتکالین کلیکٹر چترپورتے سیلین سنگھ اور تتکالین سیو جلا پنچائت آمر بہادر سنگھ ان دونوں کے دوارہ اس کو جوائننگ نہیں دی گئی اس کے سمبند میں اوانہ کا پرکران پرستط کیا گیا وہ قریب دو دھائی سال تین سال سے چل رہا تھا اور اس پرکران کے لمبت رہنے کے دوران بھی اس کو رچنا دوویدی کو انہیں کبھی جوائننگ نہیں دی اس سمبند میں کورٹ نے ان کے دوارہ دیئے گئے جواب کا پورا الوکن کیا اور یہ پایا کہ دونوں ہی ادکاری جو ہے نیالے کے آدیس کے اوانہ کے دوسی دو اگست کو اس سمبند میں دو صدی پر آدیس ہو گیا تھا دونوں کو کورٹ نے دو صدی پا لیا تھا آج ماملہ ڈیسیجن کے لیے تھا آج سبا دو بجے ماننی نیالے کا ڈیسیجن آیا ہے جس میں دونوں ادکاریوں کو ساتھ ساتھ دن کی جوڈیسیل کسٹڈی اور پچاس پچاس ہزار روپے جرمانے سے دنڈت کیا گیا ہے تو انہوں نے کیا ویلفل یہ کنٹمٹ کیا تھا کورٹ نے کیا پایا اب اگر ویلفل نہیں ہوتا تو کورٹ یہ سجا نہیں دیتی تو ان کو سجا اگر ہوئی ہے تو یہ تو ایمپلائیڈ ہے کہ دونوں کا کنٹمٹ ویلفل تھا جان بوجھ کے کورٹ کے استطکو یا کورٹ کے جو بھی سکتیاں ہیں اس کو چنوٹی دیتے ہوئے اس طرح کا کرت کیا گیا ہے تب ہی ان کو دونوں کو سجا ہوئی ہے کیونکہ اگر بونافائیڈ ہوتا تو یہ بات تو وہ رکھ سکتے تھے اور رکھی انہیں اپنے ترک رکھے لیکن کورٹ نے پایا کہ ان دونوں کا کنٹمٹ بونافائیڈ نہیں تھا دونوں ویلفلی دی آر کمٹیڈ کنٹمٹ آف کورٹ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بے لگام ہو گئی ہے افسر سنتے نہیں ہیں کورٹ کے آدیش کی بھی نا سنیں نا فرمانی کریں اور یاچکہ کرتا کو ٹرمنیٹ کروا دیں یہ کتنا بڑا سندیش ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے پاس جائے گا میرا ماننا یہ ہے کہ جو عام ناغرے خیدیش کا چونکہ آج جو بھی اپیشوٹ چلتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کو بیوروکریسی سے ہر جگہ دکت ہے اور کوئی ایک ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنی بات رکھ سکے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی ریلیف مل سکے تو ایسے استطیب میں سمبیدانک سنستہ ہے اچھنیالے ہیں تو لوگوں کا بسواث درڑ ہوگا میرا بھی بسواث درڑ ہو رہا ہے کہ اس طرح کے پیسلوں سے یہ سندیش جائے گا کہ بیوروکریسی بے لگام نہیں ہو سکتی ہے اگر کورٹ نے کوئی آدیس دیا ہے تو اور یہ سندیش بھی گیا ہے لوگوں کا نیائے پالکہ میں بھروسہ بڑھا ہے تو سات سات دن اب جیل میں بتانے ہوں گے دونوں آئیے سے دکھائی اب ابھی تو ان کو کوٹ روم سے جوڈیسیل کسٹڈی میں گارڈ کے دوارہ لے کے ریشٹار کے ہاں بیٹھایا گیا ہے آگے کا ان کے پاس جو بھی ریمیڈی ہے وہ اپیل کریں جمانت لیں آگے کا ان کے پاس اپنا جو بھی لیگل ریکورس ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن پھر حال ان کو کوٹ روم سے جوڈیسیل کسٹڈی میں گارڈ سے لے کے ریشٹار کے ہاں بیٹھا دیا گیا تھا کہ آپ ان کو لے جائیے اور وہ جیل وارنٹ وہاں سے بن سکتا ہے کوٹ نے کہہ دیا کہ سات دن کی قید اور پچاس ہیار جرمانہ دینا ہوگا دینا ہوگا بہت بہت شکریہ ہم نے بات کی ڈی کے ترپاٹھی جی سے جو کی رچنا دویدی نام کی ایک یاچکہ کرتا کے وکیل ہیں اور دوہجار اکیس میں اس سمویدہ پد پر کام کرنے والی رچنا دویدی کا تبادلہ کر دیا گیا تھا جبکہ اس کا تبادلہ جائز نہیں تھا چونکہ وہ سمویدہ کرمچاری تھی لیکن وہ تبادلہ کیا گیا اور جب اس کو انہوں نے چیلنج کیا کوٹ میں اور کوٹ کی اور سے اسٹے کر دیا گیا تو دونوں ادھیکاریوں پر یہ آروپ تھا اور جو صد بھی ہوا آروپ کہ انہوں نے بجائے اس کوٹ کے آدیش کا پارنگ کرنے کے اس یاچکہ کرتا کو برخواست ہی کر دیا یہ پورا مسئلہ تقریباً ڈھائی تین سال سنوائی کے دوران جبلپور ہائی کوٹ میں چلا اور جسٹس جی ایس اہلوالیہ کی نے اپنے آدیش میں ایک سخت فیصلہ سنایا ایک احتیاسک فیصلہ سنایا اور آئی ایس شیلن سنگھ اور ساتھی ساتھ آئی ایس امر بہادر سنگھ کو ویل فلی کنٹمٹ کا یعنی جانبوچ کر نیائلے کے آدیش کی نافرمانی اومانہ کرنے کا دوشی پایا ہے اور دونوں ادھکاریوں کو ساتھ ساتھ دن کی قید اور پچاس پچاس ہزار روپیے جرمانی کی سزا سے دنڈت کیا گیا ہے کوٹ روم سے ہی انہیں سیدھے جیل بھیجنے کا نردش دیا گیا ہے تو مانا جا سکتا ہے کہ اس احتیاسک فیصلے کے بعد ایک گہرہ سندش سماج میں جائے گا خاص طور پر اس بیوروکریسی میں جائے گا جس پر اکثر بے لگام ہو جانے کے آروپ لگتے ہیں ٹیمرمن ستی سراتے کے ساتھ ویجن رپانڈے آئی بی سی 24 جبلپور